میں آج یہاں پر خصوصاً حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تو میاں یوسف صاحب کو چودی یوسف صاحب کو مبارک بات دینے کے لیے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس مافیا کے خلاف الیکشن لڑا اور میرے نزدیک یہ میرے ایم پی اے ہیں جس طریقے سے انہوں نے جوان مردی کے ساتھ نہ صرف الیکشن لڑا بلکہ شرافت کی بھی ایک مثال قائم کی ہے ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پر سب کو پتا ہے کہ یہ جو جیٹی روڈ کا یہ والا حصہ ہے اس میں نون لیگ سے الیکشن جیتنا تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا عمران خان کے آنے سے پہلے لوگ لڑنے سے بھی ڈرتے تھے انہوں کو لوگ پچھ کے لڑ دے سن کے تو اٹھے خلاف الیکشن لڑ لیے جی تک کنہ کے لڑ لیے لیکن چودی یوسف صاحب کو شہر سے اتارا گیا نورملی یہاں پر ایک گلہ ہوتا تھا کہ گاؤں کے زیادہ تر لوگ کینڈیٹ آتے تھے پی ٹی آئی ہے دوسری جماعتوں سے ہم نے شہر کا کینڈیٹ دیا اور ایک ایسا شخص دیا صاحب سترا جس کا عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بالکل شریف و نفس بندہ ہے اس کا پاکستانی سیاست میں کوئی کام نہیں لیکن عمران خان نے یہ ثابت کیا پورے پاکستان میں پہلے بھی اور آج دوبارہ چودری یوسف صاحب کے تھوئے یہ ثابت کیا کہ اگر ایک شریف آدمی کے پیچھے بھی اماندار لیڈر کھڑا ہوگا تو وہ کامیابی کے قریب پہنچے گا تو ہم نے ایک شریف و نفس جو ہمارا کارکن تھا اس کو ہم نے ٹکٹ دیا انہوں نے ایک خوب الیکشن لڑا اور الیکشن لڑنے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس الیکشن میں ہوا کیا ہے نمبر ایک دو ہزار اٹھارہ میں جب یہاں الیکشن ہوا تو تقریباً تیتیس ہزار کی لیڈ سے مسلم لیگ نواز یہاں سے جیتی مسلم لیگ نواز کا اکیلی کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور دوسرے ممبران تھے اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ تین چار ہزار سے ہار گئے وہ ہار کی میں وجوات بھی بتاتا ہوں لیکن یہ جو تین چار ہزار پانچ ہزار کی ہار ہے یہ ہماری مسلم لیگ نون سے نہیں ہے یہ گیارہ جماعتوں کی جو مکس اچار پارٹی ہے یہ ان تمام کے خلاف ہمارا ایک اکلوتا کینڈیٹ سی ایک پاسے سارے چور تے دوسرے پاسے کلہ عمران خان تے نتیجہ کی نکلے ہیں اسی بتی تیتی ازار ووٹ تو جتھے ہارے ساں وہ تھے ساٹھا ووٹ جڑا ہے اور تقریباً تیز آردے کول اتھے چلا گیا ہے ستہ ہی اٹھائی از آردے کول اسی اپنا ففٹی پرسنٹ ووٹ انکریز کیتا ہے تے فیردہ مطلب کی ہویا ہے کہ عوام نے سانو پذیرائی جتی نمبر ایک نمبر دو الیکشن کمیشن کو ہم نے یہاں پر پہلے بھی مجھے پتہ چلتا رہا چند دن پہلے میں ایک نجی کام کے سلسلے میں گجران والا آیا تھا وہاں پر دوستوں نے بتایا کہ یہاں پر پیسہ بانٹا جا رہا ہے ووٹ خریدا جا رہا ہے میاں یوسف صاحب کے خلاف اور گھنڈا گردی کی جا رہی ہے لیکن بدقسمتی سے اس پہ الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہمارا کوئی وزیر جی ٹی روڈ سے اپنے کام سے بھی نکلتا تھا تو اس کو اسی ٹائم نوٹس دے دیا جاتا تھا ان کے تمام ممبرانے اسیمبلی جو کہ پبلک ادھا رکھتے ہیں اور تنخواہ بھی لے رہے ہیں سرکاری وہ الیکشن کی نا صرف کمپین کرتے رہے پولیس کو دھمکیاں دیتے رہے ذلی انتظامیاں کو دھمکیاں دیتے رہے اور سو مچ سو کہ انہوں نے کل الیکشن کے دوران سپیشلی جو فیمل پولنگ بوت تھے ان کے اوپر خواتین کو زدو گوب کیا انہیں ووٹیں نہیں ڈالنے دی اور الیکشن کا جو شفاف عمل تھا اس کو متاثر کیا بات یہاں نہیں رکھتی اس کے بجائے انہوں نے آپ سب نے اپنی سکرینوں پر دکھایا اور پوری پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ جو اوریجنل تھہلے تھے ووٹوں کے وہ ان کے ایم پی اے لے کے سڑکوں پر بھاگے پھر رہے ہیں کسی کی سیلیں انہوں نے کھول دی اور کسی کی لگی ہوئی ہیں اب ہمیں نہیں پتا وہ تھیلے کہاں چلے گئے یہ لوگ کہاں لے گئے اس میں سے انہوں نے کتنے ووٹز آیا کیے ہمیں کچھ بیلٹ پیپر ملے ہیں جن پہ ہمارے کینیڈیٹ چودی یوسف صاحب کو ووٹ پڑا ہوا اور وہ پھاڑ کے پھینکے ہوئے ہیں وہ بھی ہم پیش کریں گے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو اور چودی یوسف صاحب درخواست دیں گے کہ اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ یہاں پر ہر صورت اس کی اشورنس ہو قوم کو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں تو ایک تو آپ نے دیکھا کہ کس کے ایم پی ایز کے پاس تھیلے تھے ووٹوں کے اور دوسری بات کس کے ایم پی ای اور ایم ای نے پولنگ سٹیشن کے اوپر دندناتے پھر رہے تھے اور پھر رانہ سناولہ صاحب جو مشہور ہیں اپنی بدماشی میں فیصل آباد میں وہ یہاں وزیر آباد اور سیال کورٹ میں کیا کر رہے تھے وہ کوئی سیاسیات کے پروفیسر ہیں یا الیکشن کے پروفیسر ہیں کہ وہ یہاں پر الیکشن منعقد کرنے آئے ہوئے تھے اپنا الیکشن تو وہ گھوڑے لگا کے جیتے تھے اور ایم پی ای کا الیکشن اپنے گھر کی سیٹ سے وہ ہار گئے تھے ہمارے کینیڈیٹ وارس صاحب سے تو کہنے کا بات آپ کو یہ ہے کہ جہاں تو نون لیگ جیت جائے وہاں تو نواز شریف کے بیانیے کو جیت ہوئی ہے اور جہاں نون لیگ ہار جائے وہاں داندلی ہوئی ہے سیلیکٹرز آ گئے ہیں منو دسو نوشہرہ پاکستان دے وچ نہیں آگا کورم اجنسی پاکستان جی نہیں آگی وہاں تھے عمران خان دی حکومت نہیں آگی نوشہرہ تو نون لیگ جتے تھے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے وزیر آباد تو نون لیگ جت جے تھے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے تے جے ڈسک ہے جو تسی کھوپے جو فاس جو تھے تو ہٹے گوڑے لگ جان تے وہاں تھے تانگلی ہو گئی ہے کورم اجنسی میں ٹوٹل پولنگ سٹیشن تھے ایک سو چونتیس ہارنے اور جیتنے والے امیدوار کے ووٹ سے تقریباً تیس ہزار الیکشن کا پورا ریزلٹ کٹھا ہوا صبح چار بج کے پچیس منٹ پہ ایک سو چونتی پولنگ سٹیشن تی ہزار ووٹ اور الیکشن دا ریزلٹ کنے بجے کمپائل ہو رہے ہیں صبح چار بج کے پچیس منٹ پہ اور ڈسکا میں کیا ہو رہا ہے ڈھائی لاکھ ووٹ تین سو ساٹ پولنگ سٹیشن ایک سو چونتیس نہیں تین سو ساٹ اور ڈنس دند آپ کو پانچ میٹر سے آگے جگہ نظر نہیں آ رہی وہاں الیکشن کا ریزلٹ کتنے بجے پہنچا پانچ بج کے تیس منٹ پر سارا ریزلٹ کمپائل ہو گیا کورم کے تیس ہزار ووٹ اور ایک سو چونتیس پولنگ سٹیشن کا میں دوبارہ بتا رہا ہوں چار پچیس پہ ہوا اور یہ پانچ تیس پہ ایک گھنٹے کا فرق ہے صرف رواج نہیں ہے صافیوں کے نام لینے کا لیکن اب وہ صافی نہیں ہیں بھلے وہ تلت حسین ہو یا گریدہ فروکی ہو یا کچھ مخصوص چینل جنہوں نے دوزار تیرہ میں بھی یہی کارنامہ کیا تھا نواز شریف کی تقریر کرا دی اور دوزار اکیس میں ایسن اقبال نے یہاں سے جیت کی تقریر کر دی اور رات کے ایک بجے کے قریب مریم سفدر نے ٹویٹ کر دیا کہ ڈسکا میں ہم جیت گئے ہیں تے ہونڈر ہو رہے نیسا انہوں ریزلٹ نہیں دیتا حجیتہ کہتے تو انہوں کتھو تار آئی سی راتی ایک بجے تو سی جیت گئے ہو حجیتہ کہہ رہے ہو ریزلٹ نہیں ملیا تھیلے غائب نے تے اوہ ریزلٹ کتھو مل گئے سن تو انہوں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ عملہ یرگمال بنا لیا سارے الیکشن کے جو ریزلٹ ہیں وہ غائب کر لیے اور دوسری طرف رات ایک بجے وکٹری کر دی یہ بالکل وہی پیٹرن دور آیا گیا جو دوزار تیرہ کا تھا کہ پہلے چینلز کے تھرو ایک پرسیپشن بیلڈ کی گئی اس کے بعد وکٹری سپیچز کی گئی اور اس کے بعد جب سوہ پانچ بجے ریزلٹ آ گیا تو اس کو ڈیلے کروایا گیا اور ابھی تک ڈیلیڈ اب لوگ سوچیں گے یہ تو حجیتہ کلیکشن دا ریزلٹ نہیں ہوا ہم صبح پانچ بج کے تیس منٹ سے ریزلٹ مانگ رہے ہیں جو وہاں پہ ڈکلیئرڈ ہے دوزار سولہ میں جب فواد چوہدری کے حلقے میں صبح ساڑھے چھے بجے ریزلٹ آنے شروع ہوئے تھے اور فواد چوہدری نے اتراز کیا تھا تو تب تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ معمول کی بات ہے ان تو اٹھا معمول کدھر چلا گیا ہے سو الیکشن کمیشن سے بھی میں گزارش کرتا ہوں ہمیں پتہ ہے آپ اس مافیا سے ڈرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جڑھا چودھی یوسف صاحب دے تھے آرو صاحب اونگے اتھو کسے لاکے شہر دے اونگے انہوں دے بچیاں سکولے بھی جا رہا ہے انہوں دے زندہ بھی رہنا ہے مافیا سے مار دیں گے انہوں پتہ ہے اس لیے یہاں آروز انڈر پریشر ہیں جیسے ڈسکا میں آرو انڈر پریشر ہے کیونکہ وہ نارووال کا رہنے والا ہے صبح ساڑھے پانچ بجے کا ریزلٹ آئے ہوئے وہ آناؤنس نہیں کر رہا اگلی بات میں کرتا ہوں ڈسکا کے اندر ہم پچاس ہزار ووٹ سے ہارے تھے دوزار اٹھارہ میں پی ایم ایل این سے اس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں شاید حکانہ باسی کہہ رہے تھے کہ واضح اکثریت ہے ہماری جو یہ خود اپنے نتیجے دے رہے تھے میں نے کچھ ٹویٹ بھی کیا تھے ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹے نتیجے اس میں بھی اٹھتی سو ووٹ سے جیت رہے تھے جو ان کے اپنے نتیجے ہیں اور جن نتیجوں پہ یہ وکٹری کلیم کر رہے تھے رات کو ایک بجے اس ٹائم بھی اٹھتی سو ووٹ سے جیت رہے تھے اور جیڈی سیٹ اسی پجہ ہزار تو ہار رہے تھا اوہ اٹھتی سو ووٹ تو تو اسی جہترے سے ہو ایک وجہ تک فرق تو ہم نے مٹا دیا تھا جس پہ آپ مان رہے تھے جس ریزلٹ کو آپ مان رہے تھے میں اس ریزلٹ کی بات کر رہا ہوں دور دراز کے گاؤں کا جب ووٹ آیا گاؤں میں ہماری جماعت آج زیادہ پاپولے روز کی وجہ ہے کسان نو گنے دا پورا مول ملیا پہلی واری ملن ٹیمتے چلیا کنک دا پورا مول ملیا آلو کی فصل کا پورا دام ملا میز مکہی کی فصل کا پورا دام ملا تین پرسنٹ کے انٹرسٹ کے اوپر کسانوں کو ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں کسانوں کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے ایتھے وزیرہ باچ بے اکھ لو تے یا تُسی سیالکوٹ بے اکھ لو پندہ دے وچوں جٹا نہیں تے رائیہ نہیں تے گجرہ نہیں جڑی بھی قوم کے تے بیٹھی ہے انہوں نے موران لالا کے بیلٹ پیپر پھار دیتے نے عمران خان آستے دب کے اوہ عمران خان دے نال کھڑے ہو گئے رہے ہیں اور اے میں آج نوید دیا دوہزار بائی دے الیکشن دی بھی دوہزار تیئی دے الیکشن دی دوہزار تیئی دے وچوی تُسی بیکھو گے پندہ دے وچوں ساری پبلک عمران خان ووٹ دائے گی کیونکہ عمران خان سب تو غریب آدمی لئی کھڑا ہوں دا ہے پلے وہ احساس پروگراموں میں پلے کٹا وچھا بکری لیندی گالوں میں تے پلے زیمیداروں نہ کوئی ہور پلا کرن دی گالوں میں ان کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گاؤں کے ووٹ کا کیا کریں اب اتنی دھند میں کچھ چند گھنٹے تو لگنے تھے تو سباب پانچ کا ریزلٹ انہوں نے رکھوایا ہوا ہے ایک تو بات میں یہ واضح کر دوں اور دوسری بات میں نے آپ سے جو کی ہے کہ میڈیا پرسپشن کریئیٹ کی گئی الیکشن کو متنازہ بنانے کے لیے تیسری بات میں آپ سے جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری بات کے بعد کیا ہم آپ کو نہیں کہہ رہے دوزار تیرہ سے کہ آؤ الیکشن ریفارم کریے کیا اسی تیرہنچ نہیں کیا کیا ہم نے دوزار اٹھارہ میں نہیں کہا الیکشن ریفارم کرے کیا ہم اب نہیں کہہ رہے الیکشن ریفارم کرے آئیں ای ووٹنگ پہ آئیں آپ کو دھند کا مسئلہ ہی نہ ہوتا وہیں سے ریزلٹ ٹرانسفر ہوتا آپ ڈسکا بھی جیت جاتے آپ وزیرہ بات بھی جیت جاتے کوئی ساؤت افریقہ جال ایکشن رہو بھی تسی جت جاتے آپ آئیں ای ووٹنگ کریں ہم آج بھی کہتے ہیں اس بک بک سے باہر نکلیں اس ہونڈا گردی سے باہر نکلیں ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے سب سے پہلے جو سینٹ میں چوری ہونے جا رہی ہے جو سینٹ میں منڈی گرم ہو گئی ہے ستر ستر کروڑ اسی اسی کروڑ جی ایک سینٹر بن رہا ہے اگر آپ واقعی آنسٹ ہیں تو آج دوبارہ اللہ نے موقع دیا ہے آئیں الیکشن ریفارم کریں امران خان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے پتہ کیوں امران خان کے جو کینیڈیٹ ہونے ہیں وہ ناصر جمال چیما صاحب جیسے ہونے ہیں وہ کینیڈیٹ ہونے ہیں یہاں پر چودی یوسف صاحب جیسے ہونے ہیں امران خان کے کینیڈیٹ عام آدمی ہونے ہیں وہ جیتیں گئی تب ہمیں تو فائدہ ہی فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہیں ہم تو جیتیں گئی تب پورے ملک میں انشاءاللہ ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں یہ جو ساری ملی بھگت ہے یہ جو مارک اٹھ کے پیسہ چلا کے ووٹ خرید کے حراس کر کے فائرنگ کر کے ریزلٹ رکوا کے پریشن آئیز کر کے پھر میڈیا پر پرسیپشن بیلڈ کر کے اپنے سو کال جو صحافی ہیں سارے صحافی تو بچارے حق حلال کی روزی کماتے ہیں ان کئیوں کو تو چھچے مہینے تنخواہی نہیں ملتی وہ جو چند پالے ہوئے لوگ ہیں ان کے تھرو ایک پرسیپشن بناتے ہیں کرتے ہیں آئے میں آپ کو ایک بار پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں پوری قوم کو کہ ان کے اوپر پریشن ڈالیں کہ یہ اب الیکشن ریفارم کی طرف جائیں یہاں سے سبق لے کے آخر پہ میں واضح کر دوں چودری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایم پی اے ہیں انشاءاللہ ہم ان کی ویسے ہی عزت کریں گے جیسے ایک جیت کے آئے کلیڈیٹ کی کرتے ہیں ہم انہیں ویسے ہی تگڑا کریں گے انشاءاللہ اور عوام کا ایک برپور ووٹ ملا ہے انہیں پچاس زار کے قریب اور وہ جو پچاس زار لوگ ہیں جنہوں نے انہیں ووٹ دیا اور جنہوں نے ان کے مخالب بھی دیا ہم ان سب کا خیال رکھیں گے کیونکہ وہ سارے ہمارے بھائی ہیں جنہ دی اکل تے پردہ پی آؤیا ہے وہ اتر جائے گا انشاءاللہ بڑی چھتی اور چند سالان دے جو اس الیکشن میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جیسے یہاں پر انفلنس کیا گیا اگر ڈسکا میں الیکشن دوبارہ ری کاؤنٹ ہوگا یا کچھ پولنگ سٹیشن پہ ری الیکشن ہوگا یا کئی پورے ہلکے میں ہوگا تو پھر یہاں بھی ہوگا نشہرہ میں بھی ہوگا کیونکہ ہمارے بھی توقعات ہیں آپ کا بہت شکریہ